دو ہزار چوبیس میں بھارت کے دس سب سے امیر خاندان اور ان کے کاروبار دوستو بھارت جو کہ کسی زمانے میں دنیا کے سب سے غریب اور پسماندہ ممالک میں سے ایک تھا آج تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور اپنے راکٹ چاند پر بھی اتار چکا ہے بھارت کے مقیش مبانی دنیا کے سب سے امیر درین افراد میں سے ایک ہیں بھارت کے دس سب سے امیر خاندانوں کے پاس کل ایک لاکھ بیس ہزار ارب بھارتی روپے سے زیادہ کی دولت موجود ہے مختلف سنتوں سے تعلق رکھنے والے یہ خاندان صرف پچھلی کچھ دہائیوں کے دوران ہی خود کو دنیا کے امیر درین افراد کی لسٹ میں لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے بھی دس امیر درین خاندانوں میں جگہ بنائی ہے ٹاک شوک چینل کی آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے دس سب سے امیر خاندانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور مزید ایسی ہی زبدست فیڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھینٹی کا ایکون ضرور دبالیں نمبر ٹین وادیا فیملی نیٹ ورٹ پانچ بلین امریکی ڈالر ان کے بزنسز میں شامل ہیں وادیا ٹیکنو انجینرنگ سرویسز لیمٹیڈ شپ بیلڈنگ فوڈ منوفیکچرنگ فیشن ائر لائنز اور پنجاب کنگز کی کرکٹ ٹیم بھی دوستو وادیا خاندان بھارت کے سب سے امیر خاندانوں کی لسٹ میں دسویں نمبر پہ آتا ہے جو کہ صدیوں سے دنیا کے اس حصے پر حکومت بھی کر رہا ہے وادیا فیملی کی نیٹ ورٹ پانچ بلین امریکی ڈالر ہے اور ان کے کاروبار پوری بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں جن میں وادیا کی ٹیکنو انجینرنگ سرویسز اس کے علاوہ ان کا بحری جہاز بنانے کا کاروبار یہ فوڈ کے سیکٹر میں بھی گھسے ہوئے ہیں اور فیشن سے لے کر کرکٹ اور ائر لائنز تک میں موجود ہیں وادیا خاندان بھارت کا ایک پارسی خاندان ہے جو کہ آج ممبئی میں مقیم ہے یہ خاندان سن سترہ سو کی دہائی کے شروع میں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بہترین جہاز بنانے کا کام کرنا شروع کر چکا تھا اور اس لیے یہ لوگ دولت کی دنیا میں بھی آگے بڑھ گئے کیونکہ بعد میں برطانیہ نے ہندوستان میں اپنا تسلط قائم کر لیا اور ان کو اور زیادہ بزنس ملنے لگا اس خاندان کے ایک لڑکے نیول وادیا نے بانی پاکستان محمد علی جنہ کی اکلوتی اولاد دینہ جنہ سے شادی بھی کی تھی حالانکہ یہ خاندان بانی پاکستان کی واحد اولاد سے تعلق رکھتا تھا اس کے باوجود انہوں نے سن 1947 کے بعد پاکستان ہجرت کرنے کے وجہ ہندوستان میں اپنی ملو اور اپنے کاروبار کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا ان کا یہ فیصلہ بلکل ہی صحیح ثابت ہوا اور آج یہ خاندان کھربون ڈالر کا مالک بھی ہے یہ خاندان وادیا گروپ آف کمپنیز کا مالک ہے جو کہ ہندوستان کے سب سے بڑی سنتی گروپوں میں سے ایک ہے اور آج ان کی نیٹ ورث پانچ بلین ڈالرز یعنی کہ پاکستانی ایک لاکھ چلیس ادار کروڑ پے سے زیادہ ہے نمبر نائن دوستو ہماری لسٹ میں نمبر نو پر بنگور فیملی آتی ہے بنگور خاندان کو سال 2019 میں دولت کے امریکی جریدے فورپ میکزین نے ایشیا کے امیر ترین خاندانوں کی لسٹ میں سنتیسویں نمبر پہ رکھا تھا ان کا خاندان ویسے تو بہت سے چھوٹے اور بڑے کاموں سے وابستا ہے تاہم ان کی امارت کی سب سے بڑی وجہ شریف سمنٹ نامی ان کا کاروبار ہے ان کے خاندان کو جدید دور میں بینو گوپال بنگر نے بھارت کے امریکی ترین خاندانوں کی فیرست میں شامل کیا ان سے پہلے ان کے والد اور ان کے چچا بھی ایک سٹوک پروکر تھے جنہوں نے انیسویں صدی میں بنگور بزنس ایمپائر شروع کی تھی اور آج ان کے بیٹے اور پوتے ان کا کاروبار سنبھال رہے ہیں دوہزار چوبیس میں ان کی کمپنی جیوٹ یعنی کے سوتی دھاگا پیپر سمنٹ بنانے اور پاور جنریشن کے ساتھ مختلف کاروباروں میں کام کر رہی ہے ان کی نیٹ ورث اس وقت آٹھ بلین ڈالرز یعنی کے پاکستانی دو لاکھ چوبیس ہزار کروڑ پے سے بھی زیادہ کی ہے نمبر ایٹ لویا فیملی نیٹ ورث نو بلین امریکی ڈالر بزنسز ٹیکسٹائل اور پیٹرو کیمیکلز دوستو لویا فیملی بھارتری امیر ترین خاندانوں کی لسٹ میں آٹھویں نمبر پہ آتی ہے اور ان کی نیٹ ورث بھی نو بلین امریکی ڈالرز ہے لویا برادرز اپنے خاندان کے تمام بزنسز اور دولت کے مالک ہیں اور اس کو کنٹرول کرتی ہیں یہ خاندان پیٹرو کیمیکلز پاور ہاؤس انڈورا کا مالک ہے جو کہ پودوں اور درختوں کی مسنوات کی مدد سے پلاسٹک بوٹل پولیسٹرز اور سنتھیٹک ربر بنانے کا کاروبار کرتا ہے اس خاندان کا بزنس خاص طور پر بھارت اور انڈونیشیا میں بھی پھیلا ہوا ہے اور وہ ایشیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہوتی ہیں یہ خاندان پولی تھائیلین پولی ایسٹر پینڈکس فیلامنٹ پن یونز فیبریکس اور پولی فینلز کے علاوہ ٹیکسٹائل یعنی کہ دھاگے اور کپڑے کی انڈسٹری کا بہت بڑا نام بن چکا ہے ان کی نیٹ ورث نو بلین امریکی ڈالرز یعنی کہ پاکستانی دو لاکھ باون ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے نمبر سیون برمن فیملی نیٹ ورث دس بلین امریکی ڈالرز ان کے بزنسز میں شامل ہیں میڈیسن کنزومر کیئر بزنسز اور فوڈ پروڈکٹس دوستو بھارت میں ساتھوہ سب سے امیر خاندان برمن فیملی ہے جن کی نیٹ ورث دس بلین امریکی ڈالر کے لگ باگ ہے ہم سبھی انہیں ڈابور کے بائیو آملہ کا نام سن رکھا ہوگا اور برمن خاندان ڈابر نامی اس کمپنی میں ستر فیصد حصے کا مالک ہے یہ کمپنی ریسٹورانٹ لائف انشورنس اور ہیلتھ کیر انڈسٹری کے شعبوں میں بھی سالوں سال سے ایک عالی مقام رکھتی ہے برمن خاندان کی امارت کی اصل وجہ ڈابور کمپنی ہی ہے یہ کمپنی سال اٹھارہ سو چوالیس میں ڈاکٹر ایس کے برمن نے قائم کی تھی جب وہ بھارت میں اپنی سائیکل پر اپنی دوائیاں خود بنا کر بیچا کرتے تھے اور لوگوں نے ان کا نام ڈاکٹر پلس برمن دابور بنا لیا تھا آج ڈابور پورے ایشیا میں میڈیسن اور نیچرل کنزیومر پروڈکٹس بنا کر بیچتی ہے ان کا زیادہ تر پیسہ میڈیسن کے شعبے سے کنزیومر کیئر بزنسز فوڈ کے بزنسز سے اور ان کے جو انٹرنیشنل بزنسز پھیلے ہوئے ہیں ان سے آتا ہے آج اس کمپنی کو آنند اشوک برمن چلاتے ہیں جو کہ بھارت کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں اس کمپنی کی نیٹ ورث بھی دس بلینڈ ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی دو لاکھ اسی ہزار کروڑ پر بن جاتے ہیں نمبر سکس بجاج فیملی نیٹ ورث پندرہ بلینڈ امریکی ڈالرز ان کے بزنسزز میں شامل ہیں آٹو موبائلز ہوم اپلائنسز لائٹننگ ہیل ایڈوکیشن آئرین اینڈ سٹیل انشورنس ٹریول اور فائننس بھی دوستو بجاج فیملی پندرہ بلینڈ ڈالرز کی نیٹ ورث کے ساتھ بھارت کا چھٹا سب سے امیر خاندان ہے یہ خاندان پچھلے سو سالوں سے بجاج گروپ کا مالک ہے دوستو یہ کمپنی آج بھارت میں سب سے زیادہ موٹر سیکلز بنا کر بیشتی ہے یہ کمپنی جمنا لال بجاج نے سال انیس سو چھبیس میں بنائی تھی بجاج گروپ کی چالیس کمپنیاں موجود ہیں اور ان کی کمپنی بجاج آٹو دنیا کی چوتھی سب سے بڑی موٹر سیکل بنانے والی کمپنی ہے بجاج ہمیشہ سے ہی بھارت کے سب سے بھروسہ آمند برینڈز میں سے ایک رہا ہے بجاج گروپ موٹر سیکل بنانے کے ساتھ دوسری بہت سی سنتوں میں بھی مصروف جس میں گھر کے استعمال کی دوسری اشیا لائٹنگ کا استعمال ہیلت اور ایچوکیشن کا سیکٹر اور اس کے علاوہ لوہے کا کاروبار اور ساتھ انشورنس اور ٹریول میں بھی گھوسے ہوئے ہیں بجاج کی وجہ سے ہی بھارت بھر میں موٹر سیکل انڈسٹری میں بہت زیادہ جدت آئی ہے اور ہماری موٹر سیکلیں آج بھی ایسی ہی دکھتی ہیں جیسی یہ 1960 میں دکھا کرتی تھی اگر آپ بجاج گروپ یا اس لسٹ میں موجود کسی بھی خاندان کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو کومنٹ سیکچن میں لکھ کر ہم سے شیئر ضرور کریں نمبر 5 گودریج فیملی نیٹورٹ سولہ بلین امریکی ڈالرز بزنسز ریل سٹیٹ کنزیومر پروڈرٹس انڈسٹریل انجینرنگ ایک سکٹرہ دوستو گودریج خاندان بھی بھارت کے سب سے امیر اور پرانے کاروباری خاندانوں میں سے ایک ہے یہ خاندان گودریج گروپ کا مالک ہے جو کہ 122 سالوں سے بھارت کی سب سے بڑی کنزیومر گودز کمپنیز میں سے ایک ہے اس خاندان کی قسمت اس دن بدلنا شروعی جب 1897 میں اردیشر گودریج نے اپنے بھائی کے ساتھ گھریلو استعمال کے تالے بنا کر بیچنے شروع کیے اس کے بعد ان کا یہ خاندانی کاروبار تیزی سے پھیلنے لگا اور انہوں نے ریل سٹیٹ کے علاوہ کنزیومر پروڈکٹس انڈسٹریل انجینرنگ گھر میں استعمال ہونے والی ایمپلائنسز فرنیچر سیکیورٹی اور ایگری کلچر پروڈکٹس ہر سکے بھارت میں استعمال ہونے والی ہر چیزی بنا کر بیچنا شروع کر دی آج گودریج گروپ گودریج انڈسٹریز گودریج کنزیومر پروڈکٹس گودریج ایگروورٹ گودریج پروپرٹیز اور گودریج انڈ بوئس لیمیٹڈ سمیت ان سبھی ڈیفرنٹ کمپنیز کا مالک ہے اور یہ خاندان بھارت کے سب سے امیر ترین افراد میں پانچوے نمبر پہ آتا ہے ان کی نیٹ ورث سولہ بلین امریکی ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں چار لاکھ اٹھالیس ہزار کروڑ پہ بن جاتی ہے نمبر فور دامانی فیملی نیٹ ورث انیس بلین امریکی ڈالرز دوستو دامانی خاندان بھارت کا چوتھا سب سے امیر ترین خاندان ہے اور یہ خاندان ایونیو سوپر مارکٹس لیمیٹڈ یعنی کہ ڈی مارک سوپر مارکٹ کا مالک ہے جو کہ سال دوزار دو میں شروع ہوا تھا یہ پورے بھارت میں سوپر مارکٹس کی ایک چین کے مالک ہے جو کہ آج پورے بھارت میں تین سو پچاس بڑے سٹورز کے مالک ہے جہاں پر پچاس ہزار سے زیادہ لوگ نوکری کرتے ہیں یہ کمپنی دوزار دو میں رادہ کشن دامنی نے شروع کی تھی اور آج ان کا خاندان سیگرٹ کے بہت بڑے ڈسٹریبیوٹر فرسٹ انڈسٹریز سیمنٹ پروڈیوسر انڈیا سیمنٹ اور آندھرا پیپر کی بھی مالک ہے اس کے علاوہ یہ خاندان بھارتی علاقے علی باغ میں ایک سو چھپن کمروں میں مشتمل ریڈیسن بلو ریزورٹ کا بھی مالک ہے جو کہ ممبئی کے ساحل پر ایک وارٹر فرنٹ پروپرٹی ہے اس خاندان کی کل نیٹ ورث انیس بلین ڈالرز جن کے پاکستانی پانچ لاکھ بتیس ہزار کروڑ پے سے بھی زیادہ ہے نمبر تھری ہندوجہ فیملی نیٹ ورث چیلیس بلین امریکی ڈالرز ان کے کاروباروں میں شامل ہیں ٹریڈنگ انفرا سٹرکچر ڈیولپمنٹ میڈیا اور بینگنگ کے علاوہ بہت سے دھندوں میں ملوث ہے یہ کاروبار سال انیس سو چودہ میں پرمانند ڈیپ چند ہندوجہ نے شروع کیا تھا جب انہوں نے ایران اور اس کے بعد یورپ میں بزنس پھیلانا شروع کیا اس لسٹ میں موجود اکثر خاندانوں کے برقس ہندوجہ فیملی کا بزنس ایک ٹرانس نیشنل کانگلو میگریٹ ہے جو کہ آج بھارت کے علاوہ دنیا بھر کے پچاس سے زیادہ ممالک میں پھیلا ہوا ہے ہندوجہ گروپ دنیا بھر کے مخصف کاروباروں میں پھیلا ہوا ہے جن میں سے کچھ آٹوموٹیو آئیل اینڈ سپیشلٹی کیمیکلز بینکنگ فائننس آئی ٹی سائبر سکیورٹی ہیلتھ کیر ٹریڈنگ انفرسٹرکچر ڈیولپمینٹ میڈیا انٹرٹیرمنٹ پاور اور ریل سٹیٹ شامل ہیں ہندوجہ گروپ کے نیشنل ہسپیٹل اور میڈیکل ریسرچ سینٹر اور ہندوجہ ہیلتھ کیر کے لابہ بہت سی اور دوسری کمپنیاں شامل ہیں اس فیملی کے مضبوط ہونے کا اندازہ پیسے لگا لیں کہ انہوں نے آن سے کچھ سال پہلے برطانیہ میں بھکنے والی سب سے پرانی اور سب سے مہنگی عمارت کھڑے کھڑے خرید لی تھی نمبر 2 اڈانی فیملی نیٹ ورث 80 بلین امریکی ڈالرز بزنسز کوموڈیٹی ٹریڈنگ سی ائرپونٹ مینجمنٹ مائننگ گیس فوڈ ویپنز ایلیکٹر سیٹی جنریشن اور کوڈ ریلیٹی بزنسز دوستو اڈانی خاندان کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ان کے مالک اور بانی گوتم اڈانی کا ہے جو کہ آج 80 بلین ڈالر کی احساسوں کے ساتھ بھارت کے سب سے امیر ترین افراد میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں اڈانی خاندان بھارتی ریاست دوست میں موجود بھارت کی سب سے بڑی بندرگاہ کو کنٹرول کرتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے بھارتی اس خاندان کو ایک بزنس گروپ نہیں بلکہ ایک مافیا سمجھتے ہیں یہ خاندان بہت سے اطراف سے اپنی کمائی کرتا ہے جن میں پاور جنریشن ٹرانس میشن ریل سٹیٹ ٹیفینس اور ایڈیبل آئیل یعنی کے کھانا پکانے آئیل بھی شامل ہیں گوڑم اڈانی نے سال 1988 میں گڈانی گروپ کی بنیاد رکھی تھی اور آج یہ 3 بلین ڈالر کی مہانہ انکم کے ساتھ بھارت کے سب سے بڑے بزنس گروپ میں سے ایک ہے آج آڈانی گروپ کی کمپائیں کے بہت سے ذرائیں ہیں جن میں کموڈیٹری ٹریڈنگ سی ائرپورٹ مینجمنٹ الیکٹرک سیٹی جنریشن اور ٹرانس میشن مائننگ نیچرل گیس فوڈ ویپنز انفرسٹرکچر کول ریلیٹڈ بزنس کے علاوہ بہت کچھ شامل ہے یہ خاندان پاکستانی 25 لاک چالیس ہزار کروڑ پیسے بھی زیادہ کم مالک ہے نمبر ون امبانی فیملی نیٹ ورث 120 بلین امریکی ٹولرز بزنسز انرجی پیٹرو کیمیکلز گیس ریٹیل ٹیلی کوم میس میڈیا انٹرٹینمنٹ اور ٹیکسٹائل دوستو مکیش امبانی کا خاندان ایشیا کا سب سے امیر اور دنیا کا نوہا سب سے امیر خاندان ہے اور ان کی امارت کا اندازہ آپ ان کے بیٹے کے ہونے والی اس شادی سے لگا لیں جہاں پورا بولی وڈ مرسکیوں کی طرح ناچ رہا تھا امبانی خاندان آج ریلائنس انڈسٹریز کے مالک ہیں جو کہ بھارت کی سب سے بڑی کمپنی ہے یہ کمپنی سال 1958 میں درو بھائی امبانی نے شروع کی تھی اس کمپنی کی سالانہ کمائی 12 بلین امریکی ڈالرز ہے اور یہ خاص طور پر بھارت میں موبائل کی دنیا کی جیسے بھی جانے جاتے ہیں اس کے ساتھ ان کا نام بھارت میں کافی خراب ہے کیونکہ ریلائنس انڈسٹریز نے سیاسی بھد انوانی فراد اور دھوکہ دہی سے اور ہیرہ پھیری سے ہندوستانی شہریوں اور ان کے قدرتی وسائل کے استحصال کی وجہ سے خود کو بدنام کیا ہے امبانی خاندان مومبائی میں اپنے آلیشان گھر انٹیلا ہمیں رہتا ہے اور دوستو یہ ستائیس منزلہ چھے سو فٹ انچا گھر اکیلا ہی آج دوزار چوبیس میں چار اشاریہ چھے بلینڈ ڈالر مالیت کا ہے یہ دنیا کا سب سے مہنگا گھر ہے اور اس گھر میں نوکروں کا چھے سو کا سٹاف موجود ہے جس سے آپ امبانی خاندان کی امارت اور بھارت میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اب آخر میں ایک بونس پوائنٹ تارٹا انڈسٹریز دوستو تارٹا انڈسٹریز بھارت کی سب سے بڑی کمپنی ہے جس کے اپنی نٹور تین سو بلینڈ امریکی ڈالر سے زیادہ ہے اس کمپنی کے مالک رٹن تارٹا ہے جو کہ ماضی میں بھارت کے سب سے امیر آدمی بھی رہ چکے ہیں اور وہ اب تک اپنی دولت میں سے سو بلینڈ ڈالر سے بھی زیادہ کی چیرٹی کر چکے ہیں اس طرح سے وہ دنیا کے سب سے بڑے فلینڈھروپسٹ بھی بن جاتے ہیں اور اگر آپ ان کے ایک بارے میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنا چاہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں آگاز ضرور کریے مزید زبدس ویڈیوز کے لیے ٹاک شوک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں